ناظرین اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِوَغَبِّكَ مَنْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو ناظرین قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت صاحبِ نصاب پر واجب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے اور جس کے پاس قربانی کرنے کے لیے استطاعت ہے ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص صاحبِ نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گناہگار ہوگا ناظرین ایک ایسا چہرہ جسے پوری دنیا جانتی اور پہچانتی ہے جسے دنیا شاروخ خان کے نام سے جانتی ہے ناظرین شاروخ خان ہر سال قربانی کرتے ہیں اور مہنگا سے مہنگا جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں اور بھی جب تھی والی وڈ اسٹارز جو مسلمان ہیں وہ سب ہر سال قربانی کرتے ہیں مگر ناظرین شوسل میڈیا پر اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ یہ وائرل ہو رہا ہے کہ شاروخ خان نے کروڑوں کا بکرہ خریدا ہے اس کی حقیقت پوری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے اور کن کی ہوتی ہے اور کن کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے ناظرین آئیے ہم جانتے ہیں قربانی سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا سواب ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیکل شعرہ خسانہ یعنی ہر بال کے بدلے ایک نیکی آپ نے قربانی کے لیے جو جانور خریدا اس کے بدل میں جتنا بال ہیں اتنی نیکیاں آپ کے نام عامال میں لکھے جاتے ہیں یعنی جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے وہ اپنے نام عامال میں انگنت نیکیاں پائے گا لہذا ہر مسلمان صاحب نساء کو قربانی کرنا ضروری ہے اب شعرہ خان چاہے جتنا مہنہ جانور خرید کر قربانی کرے اللہ اس شخص کی قربانی قبول فرماتا ہے جو جائز اور حلال کمائی سے قربانی کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے اسی کی قربانی قبول ہوتی ہے اللہ کسی کی ضولت نہیں دیکھتا کسی کا مال نہیں دیکھتا بلکہ دل دیکھتا ہے کہ کون سی نیت سے بندہ قربانی کر رہا ہے ہاں اگر آپ نیک دل سے اور نیک نیت سے حلال کمائی سے اگر چار پانچ ہزار کا بھی بکرا قربانی کریں تو پروردگار آپ کی قربانی قبول فرماتا ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے